جہنے دوستو ہوں تو ایک بار پھر سے ہم لوگا پس آگئے ہیں جی ٹی اے سینڈریاز میں ایک اور نئے موڈ کو لے کر کے ایک اور نئی چیٹ کوٹ کو لے کر کے تو آج ہم لوگ ایک بہتی الگ طریقی کی سپورٹس کار کا استعمال کرنے والے ہیں اور یہ ہے وہ سپورٹس کار آپ ہمیں اس کا نام کمنٹ میں ضرور بتائے گا کیونکہ ہمیں تو یہ تھوڑا میکلیرین جیسی لگ رہی ہے مگر یہ کونسی بائک ہے سوری کونسی یہ کار ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے بہت ہی زیادہ ایک زورٹک کار ہے اور اس کا نام آپ کمنٹ میں ضرور بتائے گا تو ابھی ہم لوگ نے اس کا کلر چینج کر لیا ہے اور ہم لوگوں نے اس میں نائٹرو بھی ایڈ کروایا ہے تو ہم لوگ جلدی سے اس کو لے کر کے چلتے ہیں ہائیوے پہ اس کی ٹیسٹنگ کرنے کے لیے اور دیکھتے ہیں کہ اس کی ٹاپ سپیڈ کیا رہنے والی ہے دیکھیں ہم لوگ آ چکے ہیں ہائیوے پہ اور اس کو ہم لوگ فل سپیڈ میں لے کر کے جا رہے ہیں اور دیکھیں کتنی آسانی سے اس نے ایک سو بیس کے اوپر یہ ڈیڑھ سو کے اوپر چلی گئی ہے کتنا بڑیہا اس کا پک اپ ہے اور اس کی جو کنٹرولنگ ہے وہ بھی بہت زبردرت ہے کیونکہ جو اس کے پچھلے ڈائرز ہیں وہ بہت 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 بڑیہا گریب دے رہے ہیں روڈ پہ دیکھیں ہم لوگوں نے ابھی بھی نائٹرو آن کیا ہے جس کی ویڈیسے اس کی جی سپیڈ ہے وہ 170 کے اوپر پہنچ گئی ہے بڑے ہی آرام سے بینہ کسی دکت کے تو ایک بار باپس سے ہم لوگ اس کو اس پورے بریج کو دیکھتے کی کتنا ٹائم لگتا ہے اور ابھی آپ دیکھ پا رہوں گے آپ کی سکرین پہ 120 سیکنڈ چل رہا ہے 121, 122, 123 سیکنڈ پہ یہ یہاں سے نکلی اور دیکھتے کی اس کو اس بریج کو کراوس کرنے میں کتنا ٹائم لینے والی ہے کیونکہ 123 پہ نکلی تھی اب یہ 6-7 سیکنڈ ہوئے ہیں ابھی دیکھتے ہیں کہ اس کو کتنا ٹائم دیکھیں 10 سیکنڈ سا پراکس ہو چکے ہیں 12 سیکنڈ بھی ہو چکے ہیں یہ پراکس سے 15 وہ گئے لگ بھگ 12-15 سیکنڈ ہو گئے ہیں یہ 20 سیکنڈ میں دیکھیں اس نے پورا بریج کراوس کر لیا ہے 18-20 سیکنڈ لگا اور اس نے پورے کا پورے بریج کو کراوس کر لیا ہے تو پھر آلکلی اس ویڈیو کو یہی کتم کرتے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ملتے ہیں